موسیقی 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 پاکستان کا میدانی علاقہ تو اسوں میں تقسیم کہہ جاتا ہے پہلے سے کا نام ہے یہ دریائے سندھ کا بلائی میدان اور دوسرے کے حجید دریائے سندھ کا زیری میدان دریائے سندھ کا بلائی میدان کی حجید دریائے سندھ کا بلائی میدان صبح پنجاب کے زیادہ تاریخ پر مشتمل ہے یہ علاقہ سطح مرتفع پوٹھار سے شروع ہو کر کوٹ مٹھن تک پھیلا ہوا ہے یہ کتاب پاندریاو کی سرزمین بھی کہلاتا ہے یہ میدان دریائے کی لائی ہوئی نرم اور زرکیت مٹی سے بنا ہے ان دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے جاوی اور دریائے سطلط شامل ہے بعض مقامات پر ان دریائے سے نہریں بھی نکالے گئی ہیں نہروں کے اس جال کے وجہ سے اس علاقوں میں فصلوں کو آسانی سے پھانی دستیاب ہوتا ہے تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ دریائے سندھ کا زیری میدان صبح پنجاب کا جنوبی عصہ اور صبح سندھ کا زیادہ تاریخ سامل دریائے سندھ کا زیری میدان کہلاتا ہے یہ علاقہ کوٹ مٹھن سے شروع ہو کر بہیرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ کے اجماؤں دریائے جہلم، دریائے جناب، دریائے سطلط اور دریائے راوی دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح دریائے سندھ اکیلا ہی کوٹ مٹھن سے بہیرہ عرب تک پھائیتا ہے یہ میدان بھی انتائزر کی ایس ہے جیسے دریائے سندھ اس سے نکالی گئی نہر سراب کرتا ہے اسی میدان کا مشرقی حصہ سہرہ پر مجتمل ہے پہاری علاقے میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کا موازنہ سہرائی علاقے میں رہنے والے لوگوں سے کریں جواب آپ نے لکھنا ہے پہاری علاقے میں موسم سرمہ میں شدید سردی ہوتی ہے اور اکثر برعبار بھی ہوتی ہے اس علاقے کے لوگ موٹے اونی کپرے پہنتے ہیں تاکہ سردی سے میں خوز رہ سکیں موسم گرم موتدل رہتا ہے گلہ بانی یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ ہے اس کے علاوہ سیاحت بھی آمدری کا ذریعہ ہے کاشتکاری کا پیشہ وادیوں میں رہنے والے لوگ اپناتے ہیں سہرائی علاقے کون سے ہے پاکستان کے سہرائی علاقے انتہائی گرم ہے ریترے علاقوں اور پانے کی کمی کی وجہ سے یہاں کاشتکاری نہیں کی جا کرتے ہیں یہاں لوگ کھانا بدوشوں کی مطرح زندگی مزارتے ہیں اور بیر بکریہ پال کر مدر بسر کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں اوٹ بھی پالے جاتے ہیں یہاں تک آپ کا لانگوشن کمپلیٹ ہو جائے گا سیاحت کے حوالے سے پاکستان کے متنو طبیقہ دخال کی کیا اہمیت ہے اپنے ارپاد میں تحریر کریں جواب آپ نے لیکھنا ہے اللہ تعالی نے پاکستان کو زمین کا وہ خطہ دیا ہے جو متنو طبیقہ دخال کا حمل ہے پاکستان میں چار مسلم پائے جاتے ہیں پاکستانی قدرتی وسائل سے محلہ محلہ ہے خاص ارپا پاکستان کے پہاری علاقے اہمیت کے حمل ہے ان میں قدرتی نظارہ ہے بلند و بالا پہار ہے دریا اور چشم کسر سے ہیں قدرتی آپ شارے پائے جاتی ہے برے برے خیشی ازیاد جو سارا سال پر اپنے ڈکے رہتے ہیں بریتداد میں قدرتی چیلے پائے جاتی ہے یہ سب چیزیں سیاحتی اعتبار سے اہم ہیں ان دلکشی نظاروں کی وجہ سے ساری دنیا کے سیاہ یہاں کا روح کرتے ہیں اور قدرتی نظاروں سے راحت حاصل کرتے ہیں ان علاقوں کی آمدن کا بہت بڑا ذریعہ سیاحت ہے حکومت پاکستان ان علاقوں میں سیاحت کو مزید فوق دینے کے لئے ایک دامات بھی کر رہی ہے نیکس لانگوشن ہے جی دیئے گی جگہ میں پاکستان کے پہاری سلسلوں سطح مرتفع لیدان علاقوں سراؤ کے نام لکھیں تو جی اپنے سٹارٹ کرنا جی پہاری سلسلیں شمالی مغربی پہاری سلسلہ سب سے پہلے اپنا لکھنا جی شمالی مغربی پہاری سلسلہ وہ ایک ہے صرف ہندو کا نیکس آجائے گا مغربی پہاری سلسلہ اس کے اندر تین ہے پہلا جی راسکو اور کوچاگی کوہ سلمان اور کوہ کے اٹھر کوہ سوید اور وزیرستان کی پہاریاں یہ تین ہے جی مغربی پہاری سلسلہ کے اندر پھر ہمارے پاس شمالی پہاری سلسلہ میں دو ہے جی پہلے مرپس کراکرم اور دوسرا ہے ہمالیا اب کراکرم اور ہمالیا مل کر تین بناتے ہیں جس کے اندر ہمالیا کبیر ہمالیا سگیر اور شوٹک کی پہاریا شامل ہیں یہ مرپس پہاری سلسلہ جاتے ہیں نیکس مرپس جی سہرا کا گوزہ سلسلہ سہرا ہمیں تین ہے جی پہلے جی خران پھر تھر پھر تھل تھر کے اندر دو شامل ہوگئے پہلے چولستان اور دوسرا ہے نارا ستہ مرتفع پہار مرتفع کے اندر دو ہے جی پہلے ستہ مرتفع بلدیستان اور دوسرا ہے ستہ مرتفع کوٹھار یہ تھا ہمارے پاس ایک ڈائیگرامنگ جو آپ کے سامنے ہیں نیکس پیشن نمبر پو ہے جی دیئے ہوئے جی دول میں پاکستان سے مطلق اہم معلومات آپ نے لکھیں نہیں ہے جی کوہے کراکرم کی بلندرین چوٹی ہے کوہے ہمالیا کی بلندرین چوٹی ہے نانگا پرپت کوہے ہندوکش کی بلندرین چوٹی ہے ترچمیر پاکستان کے اہم درے ہے کھیبر کرم توچی گومل بلان پاکستان کے سب سے بری نمکی دان ہے کوہے سلمان کی بلندرین چوٹی ہے پکتے سلمان پاکستان کی اہم بندرگاہ ہے کراچی بوڑ بوڑ کاسم گوادر بسنی جوانی نیکس مرے پاس کوشن ہے جائے گا جی پاکستان کا پہاری لاکہ کہاوا کے ہے پاکستان کے شمال میں پاکستان کا پہاری علاقہ واقعہ ہے پاکستان کے اہم سہراؤ کے نام لکھے وہ ہے کھران تھل تھر جی تو نیکس مرے پاس لازکوشن ہے جی پاکستان کے میدان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کس طرح سطح مرتفع میں رہنے والوں کو اسے مختلف ہے یا ملتی جوتی ہے پاکستان کے میدان علاقے ذرکھیج ہے جہاں کہ اب ہوا اسازگار ہے اس لیے یہ کتہ گنجان گنجان آباد ہے جبکہ سطح مرتفع کی اب ہوا شدید گرم یا شدید سرد ہوتی ہے پانے کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سطح مرتفع کے لوگوں کی زندگی میدان علاقوں کی جنگی کے نسب و سفرد ہے یہ تمہارے پاس چیپٹر نمبر 5 کا آرٹیکر نمبر 2 دوں کہ آپ نے اس کے دعام کو پونتے ہیں اس سے پہلے کے ویڈیو وہ آپ کو اس چیلوک پر مل جائے گی آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں تابتہ کے لئے دے اجازت اللہ حافظ